مہاراستر کی راجنیتی میں چاروں کھانے چت ہونے والے ادف تھاکرے نے آنن فانن میں بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اور ادف تھاکرے شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں ان کی مجبوری رہا ہوگا بی ایم سی چناف کو لے کر کے کیونکہ ان کے جو تمام نیتہ ہیں وہ ایک کے بعد ایک سلاکھوں کے پیچھے جا رہے ہیں گھوٹالے کو لے کر اب درسل ادف تھاکرے نے آنن فانن میں بڑا فیصلہ لیتے ہوئے اپنے دوسرے بیٹے یعنی کی عادت تھاکرے کے بھائی تیجس تھاکرے کی راجنیتی میں انٹری کے سنکت دے رہے ہیں ادف تھاکرے تیجس تھاکرے کو جو مین سٹریم پولٹکس ہے اس میں اتارنے جا رہے ہیں اور ادف تھاکرے کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ جو ہے تیجس تھاکرے کے اوپر اور عادت تھاکرے کے اوپر بھروسہ ہوگا بی ایم سی چناف کو لے کر گئے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے اب ادف تھاکرے گھٹکی شفٹس ہے نا لگاتار کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے وہ بھی ایسے دور میں جو ان کے بائیں ہاتھ کہہ جانے والے سنجراؤت ہیں وہ پترہ چول لینڈ سکیم گھوٹالے میں جو ہے جیل میں بند ہیں اور دائیں ہاتھ کہہ جانے والے انل پر اب بھی جیل میں جانے والے ہیں تو اس لہاج سے ادف تھاکرے ایک دم سے الک تھلک سے پڑ گئے تھے مہاراستر کی راجنیتی میں کوئی بھی اب ایسا نیتہ ان کے پاس میں نہیں تھا جس پر وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکیں تو اب اس لہاج سے ادف تھاکرے نے بڑا فیصلہ لیا ہے اپنے دوسرے بیٹے تیجز تھاکرے کو بھی مین سٹریم پولٹکس میں اتارنے کا فیصلہ لیا ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ بی ایم سی میں ادف تھاکرے کا یہ فیصلہ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے کیونکہ بی ایم سی پر ایک طریقے سے ادف تھاکرے کا کئی سالوں سے لگاتار کبجہ رہا ہے ہمیشہ سے ان کا بول بالا رہا ہے اس میں لیکن اس بار مہاراستر کی سیاسی تظویر کچھ الگ ہے کیونکہ جو مہاراستر میں ایکناس شندے ان کے ساتھ میں ہوا کرتے تھے وہ سیدھے طور پر ان سے الگ ہو چکے ہیں ایسے میں جو بڑی شفصینہ ہے میں کہوں گا کہ 85 سے 90 فیصلی جو شفصینہ کا سمرتھن ہے وہ ایکناس شندے کے پاس میں ہے تو ایسے میں بی ایم سی کی ڈگر ادف تھاکرے کے لیے بہت ہی کٹھن ہونے والی ہے اس لیے انہوں نے اب اپنے دوسرے بیٹے کو بھی پولٹکس میں اتار دیا ہے اس پر آپ کی جو بھی رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد بلوں گا کسی دوسری بڑی قبر کے ساتھ میں اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو کلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں سیڈے بنی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی بڑی قبر لے کر رہا ہوں تو سب سے پہلے نوٹفیکیشن آپ کو ملے